بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مجیب برڈز بریڈنگ یوٹیوب چینل آج کی ماری ویڈیو کا ٹوپک برڈز کی سمر کیا اور ٹپس کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں گرمی کے ایک شدید لیئر آئی ہوئی ہے جس سے تمام تر برڈز کو کافی حد تک نقصان ہو رہا ہے اکثر دوستوں کے برڈز مر رہے ہیں یا انہیں ہیٹ سٹوک ہو رہے ہیں اور جو دوست برڈز سے بریڈ لے رہے ہیں ان کو بھی کافی نقصان ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گرمی برڈز سے بریڈ نہ لیں تو وقت کو ضائع کی بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف گرمی کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے اپنے برڈز کو استعمال کرنی ہے وہ ہے سایا وہ دوست جن کے کیجز انڈورز ہیں یعنی کہ انہیں کمرے کے اندر برڈز رکھی ہوئے تو ان کے لیے یہ مسئلہ پیش نہیں آتا لیکن وہ جو جن کی کلونیز ہیں جن کا سیٹ اپ تھوڑا بڑا ہے تو ان کے لیے سایا کا مسئلہ کافی بڑا مسئلہ ہے اگر آپ انہیں برڈز کو سایا پرویڈ کریں گے تو ان کے اوپر گنوی کا اثر کم سے کم ہوگا اگر آپ کی کوئی کلونی ہے تو اس کی چھت کے اگر میٹل کیا ہے یا لکڑی کیا ہے تو وہ ہیٹ کو کافی ایبزورب کرتی ہے جب ہیٹ ٹرانسفر ہو کر کیج یا کلونی کے اندر جاتی ہے تو برڈز کو کافی نقصان ہوتا ہے جن کی کلونیز ہیں ان کی چھت کے اوپر گرین کلر کا جو کپڑا ملتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ آئیڈیا اور جو میرا جگار ایک قسم کی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر گاس پوس ڈال لینی ہے اور اس کے اوپر وہ گرین مالا کپڑا ڈال دینا ہے جو گاس پوس ہوتی ہے بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہوتی ہے جو گرمی کو اندر نہیں آنے دیتی یہ آپ کی کلونی کا محول کافی حد تک ٹھنڈا رہے گا اور برڈز گرمی سے بچے رہیں گے اس کے بعد جو مارا نیکس ٹیپ پر آ رہا ہے وہ ہے ائر ونٹیلیشن کا ین کی ائر سرکولیشن جن کی کلونیا ہے اگر وہ دو سے تین سائٹ پر اگر جالی اپنے برڈز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ادھر سے ایک حضر سے ہوا نکل کر دوسری سائٹ پر جائے گی اور برڈز کے اندر تازہ ہوا ان کی کیج کے اندر آتی رہے گی جس سے برڈز کو گرمی کا احساس کم سے کم ہوگا اور جن کے انڈورز کیجز ہیں یعنی میں نے آپ کو چیز سٹارٹ میں بتایا کہ جنہوں نے کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو ہر گزی اپنے برڈز کو کھڑکی کے سامنے نہ رکھیں اگر آپ انہیں برڈز کو کھڑکی کے سامنے رکھیں گے تو وہاں سے جب ہوا آدھر آئے گی اور اچھی طرح باہر نہیں جا پائے گی اسے ہوگا کیا کہ وہاں پر حفظ بن جائے گی اور آپ کے برڈز کو وہاں سانس لینے میں مشکل ہوگی تو برڈز کو اگر انڈور بھی رکھنا ہے تو ایسی جگہ پر رکھیں جانسے ایک جگہ سے ہوا آ کر دوسری جگہ جانسے سرکولیشن اچھی سے اچھی ہو اس کے بعد جو میرا نیکس ٹیپ آ رہا ہے اگر آپ دینا چاہے تو اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اگر اپنے برڈز کو یوز کروائیں گے تو برڈز کیلئے ویلین گوڈ ہے لیکن اگر آپ نہیں کرتے یعنی کہ اپورڈ نہیں کر سکتے تو پھر برڈز تک گزارا چل جائے گا وہ ہے ائر کولر کا استعمال اگر آپ ایک سولر والا ائر کولر اس کے ساتھ سولر پریڈ لے لیتے ہیں تو آپ کو دس سے برہ ہزار میں دونوں چیزیں مل جائیں گی اور وہ پورے دن آپ کے برڈز کیلئے چلتی رہیں گی لیکن کولر کے استعمال میں آپ کو کچھ احتیاطیں کرنی ہوں گی ورنہ آپ کے برڈز کو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ائر کولر کی ہوا آپ نے برڈز کو ڈائریکٹ نہیں لگنے دینی یا تو اب اس کا مو ایک دیوار کی طرف کرنے یا دوسری دیوار کی طرف یعنی کہ ہوا ٹکرا کے آپ کے برڈز کے کیج کے اندر جائے اور پورے کیج کے اندر سرکولیٹ کریں اور دوسری نمبر پاس بات یہ ہے کہ آپ نے پورے دن کو کولر استعمال نہیں کرنا یعنی کہ اگر پورے دن اس کے اندر پانی سرکولیٹ ہوتا رہے گا جو ائر وجہ ہم وارٹر پام کرتے ہیں کہتے ہیں تو اس طرح برڈز کے کیج کے اندر ہیومڈیٹی لیول کافی تحت تک انکریز ہو جائے گا جو نارمل ہیومڈیٹی لیول ہوتا ہے وہ پچاس سے لے کر ستر تک ہوتا ہے لیکن اگر پورا دن کولر چلتا رہا تو وہ نوے تک چلا جائے گا جسی ہوگا کیا کہ برڈز کو خارش ہو جائے گی وہ اپنے پر نوچ نوچ کر گرانے لگ جائیں گے اس لیے جب آپ کولر کا استعمال کریں تو بیچ میں ایک سے دو گھنٹیں صرف اور صرف کولر کا پنکھا چلائیں یعنی کہ پام بند کر دیں اس سے ہوگا کیا کہ جو اندر ہوا کی نمی ہوگی اس کا تناسو برابر ہو جائے گا اور آپ کے برڈز کو فائدہ ہوگا میں سے حفاظت کے لیے جو ہمارے پاس تیسری چیز آ رہی ہوئے ویٹیمن سی کا استعمال آپ نے برڈز کو ویٹیمن سی کی ٹیبلٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ برڈز کے لیے ویٹیمن سی کافی مقدار میں موجود ہوگا اور وہ گرمی سے بچانے کے لیے برڈز کے لیے کافی اچھا ہے اگر آپ ویٹیمن سی کی میڈیسن استعمال نہیں کرنا سکتے تو اس کے لیے ٹوپک پر میں نے ایک لیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے نیچرل لیکٹرولائٹس بنانے کا طریقہ بتایا ہے جو کہ ایک نیچرل شربت ہے اگر آپ نے برڈز کو وہ چمچ ایک دو چمچ اپنے برڈز کے پورٹ میں ڈال کر ڈیلی کی بنات پر بھی استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈز کو گرمی کا اثر کم سے کم ہوگا اس ویڈیو کو میں اس ویڈیو کے اینڈ پر لگا دوں گا جس لیے اگر آپ نے اینڈ تک وہ ویڈیو دیکھی تو آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو میں مل جائے اور آپ کو اچھے سے اچھا فائدہ ہوگا کے بعد جو ہماری نیکس چیز آ رہی ہے برڈز کی خوراک کی ٹائمنگ اور خوراک کی چینجنگ کے بارے میں آپ کو مالک ہوگا کہ ہم گرمیوں میں اپنے برڈز کو کافی ہے تک تھنڈی خوراکیں استعمال کراتے ہیں جس سے ان کا اندرونی وجود تھنڈا رہتا ہے اور انہیں گرمی کا اثر نہیں ہوتا تو جو خوراک کی ٹائمنگ چینجنگ کرنے کے لیے میں آپ کو بریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے برڈز کو ایک فیڈ صبح کے وقت دیا کریں یعنی کہ آپ پانچ سے چھ بجے کے درمیان دیں گے تو جب نو سے دس بجے تک ان کی فیڈ اجی طرح ڈائیجیسٹ ہو جائے گی اور اس کی جو ہیٹ برڈز کے جسم کے اندر آئے گی اس کا اثر ان کے اوپر کم سے کم ہوگا اگر یہی فیڈ اگر آپ برڈز کو دس سے یارم بجے کے درمیان دیں اور نو سے ایک سے دو بجے کے درمیان اگر برڈز کے وجود کے اندر وہ فیڈ رہے گی تو آپ کے برڈز کا وجود فیڈ کے ویسے گرم سے گرم ہوتا چلا جائے گا اور جو دوسرے ٹائم آپ نے برڈز کو خوراک دینی ہے وہ تین سے چار بجے کے درمیان دینی ہے کیونکہ اس وقت صورت ڈال چکا ہوتا ہے اور تمبریچر کافی ہے تک کم ہوتا ہے اور جب اسے وہ چھے سے سات بجے تک ڈائجیسٹ کریں گے تو تب موسم کافی تھنڈا ہوتا ہے یعنی تھنڈا تو نہیں ہوتا گرمی کی اس ٹائم کام ہوتا آپ انہیں برڈز کو مختلف اقسام کی تھنڈی سبزیاں دے سکتے ہیں جس میں قدو، کھیرہ، توری، دھنیا اور سلاک کے پتے آپ انہیں برڈز کو ڈیلی کی بنیاد پر استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی مقدار اپنے برڈز کو دوپیر کے وقت ڈال دیں گے تو آپ کے برڈز سے شوک سے کھائیں گے اور ان میں ویٹامین سی بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے اور کافی سارے ایسے ملٹی ویٹامینز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے برڈز کی صحت کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ہم سیڈ مکس میں تھوڑی سی تبدیل یہ کرتے ہیں کہ سردیوں میں ہم نے برڈز کے سیڈ مکس کے اندر بنگ کے بیج اور سورج مکھی کے بیج کی کونٹیٹی کافی حد تک ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں برڈز کو گرمیوں میں وہی سیڈ مکس دے رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سورج مکھی کی مقدار بلکل طور پر ختم کر دیں اور جو بنگ کے پیج میں وہ بھی نہ ڈالیں اس کی جگہ آپ نے برڈز کی سیڈ مکس میں قدو کے بیج کا استعمال کروائے وہ کافی تھنڈے ہوتے ہیں اور آپ کے برڈز کا وجود تھنڈے سے تھنڈا رہے گا اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آ رہا ہے وہ ہے شاور کا استعمال اگر آپ کے پاس برڈز کم ہیں تو آپ شاور سے اپنے برڈز کو دن میں دو بار گھیلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کلونیز ہیں اور برڈز کافی زیادہ ہیں تو آپ پاپ کی پائپ کی مدد سے بھی اپنے برڈز کو گھیلہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دن میں دو سے زیادہ مطبع گھیلہ نہ کریں اس سے بھی برڈز کو خارش لگ سکتی ہے زیادہ تر برڈز کے اندر پانی جمع رہے گا اگر آپ ریگمنٹ میں آپ کو یہی کروں گا کہ آپ ایک شاور یارہ سے بارہ کے درمیان کر دیں اور ایک دو سے تین کے درمیان کر دیں کیونکہ اس وقت گرمی اروج پر ہوتی ہے اور اگر آپ نے برڈز کو شاور کر دیں گے تو ان کا وجود تھنڈا رہے گا اس کے علاوہ آپ نے برڈز کی کلونی یا کیجز کے نیچے فرش ہے اس کے پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ دن میں ایک بار پانی ڈال لیں گے تو جگہ کافی تھنڈی ہو جائے گی اور جن دوستوں نے کلونی سے بنائی ہوئے ان کو میں ایک بات ریگمنٹ کروں گا کہ اس کے اندر ریڈ ڈال لیں اور اسے اگر وہ ایک دن میں ایک جو دو بار گیلہ کر دیں گے تو کافی ٹائم تا گیلی رہے گی اور آپ کی جو کلونی کے اندر کا نمبریچر وہ کافی ہے تک مینٹین رہے گا نیکس ٹیپ آرہا ہے وہ ہے کیجز کے سائز کے بارے میں جیسے کہ آپ کو میں ریگمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے برڈز سے گرمی سے بریڈ نہیں لینی یعنی کہ جب بریڈنگ سیزن آف ہو جاتے ہیں تو آپ نے تمام تر برڈز کو نکال کر اگر بڑے کیجز یا کلونیز میں چھوڑ دینا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برڈز کے اندر چربی کم ہو جاتی ہے جب وہ اڑتا ہے تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برڈز کو چھوٹا کیج برائیڈ کریں گے وہ ساتھ ساتھ بیٹھیں گے ان کا جو تمپریچر ہے اندر سے ریلیز نہیں ہو پائے گا اگر آپ نے برڈز کو بڑا کیج یا کلونی دیں گے تو تھوڑی بہت ہی فلائے کریں گے بہرحال برڈز گرمی میں سرجی کی طرح فلائے اور ایکٹیو نہیں رہتا لیکن جب بھی وہ صبح کے ٹائم یا شام کے وقت تھوڑی بہت ہی فلائے کرے گا تو جو جو کو چھوٹا ہے وہ وجود سے نکل کر بہر جائے گا تو اس طرح آپ نے برڈز کو گرمی سے بچا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو گرمی کے حفاظت کے لیے کافی سارے طریقے بتا دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی آپ کا فائدہ ہے جسے لائک ضرور کریں اور آپ مارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس لئے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے ساتھ گینڈی کے بٹن کو دبا کر سب سوپر والے اپشن آل پر کر دیں اس طرح ہماری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ہاں میں کس ٹاپک پر نئے ویڈیو بنا ہوں اس کا اپنے کمنٹ برکس میں مجھے ضرور جواب دینا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ